بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو اینڈر کیا ٹیٹ ٹیٹوریل آج کے اس ٹیٹوریل کے اندر ہم وائر فریم آرک کی ایک زیمپل جو ہے اس کو کریں گے سب سے پہلے آپ فائل میں جائیں یہاں پر آپ نیو فائل کریئیٹ کریں اس کے بعد آپ یہاں پر ورگ پلین میں جائیں گے اور سنگل ورگ پلین یہ سیلٹ کریں گے اور اس کو زیرو ہنٹر کر کے زیرو پوزیشن پہ آپ پلیس کر دیں گے اس کے بعد آپ وائر فریم ٹیپ کھولیں گے یہاں سے آپ نے یہاں سے فل سرکل جو ہے اس کو سیلٹ کرنا ہے پہلا سرکل آپ نے زیرو پہ پلیس کرنا ہے زیرو ہنٹر اور اس کا ریڈیس چین کرنے کے لیے اس کے اوپر ڈبل کلک کریں اور اس کا ریڈیس آپ نے ٹوینٹی رکھنا ہے اس کے بعد سیکنڈ سرکل سیلٹ کریں اور یہاں پر پلیس کریں ڈبل کلک کر کے سیکنڈ سرکل کا ریڈیس جو ہے وہ آپ نے ٹھرٹی فائیف رکھنا ہے اس کو اکے کر دیں اب اس کے بعد پھر سے آپ فل سرکل کو سیلٹ کریں اور اس کی پوزیشن آپ نے with the help of command bar x میں آپ نے 100 رکھنی ہے اور y کے اندر آپ نے minus 20 رکھنی ہے اب آپ اس سرکل کے اوپر ڈبل کلک کیجئے اور پہلے سرکل کا ڈیامیٹر آپ ٹھرٹی فائیف رکھئے اور پھر سے سرکل سیلٹ کیجئے سینٹر کے اوپر کلک کیجئے اور یہاں پر ڈبل کلک کرنے کے بعد دوسرے سرکل کا ڈیامیٹر آپ ریڈیس جو ہے وہ 50 رکھیں گے انٹر کریں اسی طرح آپ پھر سے سرکل سیلٹ کیجئے اور اس بار x کی پوزیشن آپ 200 رکھیں گے اور y کی minus 40 space minus 40 انٹر کریں اس میں آپ جو فرسٹ ہمارا سرکل ہے اس کا ڈیامیٹر 20 ہی رہے گا ریڈیس اور جو سیکنڈ ہے اس کا ریڈیس جو ہے وہ ہم 10 رکھیں گے اب اس کے بعد میں اس کے ٹینجنڈ اور اس کے ٹینجنڈ کے ساتھ ایک آرک لگانا چاہتا ہوں تو آرک لگانے کے لیے مجھے یہاں پر آرک اور فٹڈ کے اوپشن اس کو سیلٹ کرنا ہے فرسٹ ٹینجنڈ میرا آئی سرکل کا یہ ہوگا اور سیکنڈ ٹینجنڈ میرا آئی سرکل کا یہ ہوگا اس کے بعد میں آرک لگانا چاہتا ہوں اس کی انر سائیڈ پہ 75 کی 75 کے قریب لہا کر آپ کو ماؤس کا بڈن دبانا ہے اور اس کے اوپر 75 اوکے کر دینا ہے دوسری آرک میں اس سرکل اور اس سرکل کے ٹینجنڈ کے ساتھ لگانا چاہتا ہوں تو میں یہاں سے آرک فٹڈ ہی سلٹ کروں گا پہلا میرا ٹینجنڈ جو سرکل ہوگا وہ یہ ہوگا لیکن آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی میں ٹینجنڈ سلٹ کر رہا ہوں تو یہ سرکل آٹومیٹکلی ٹریم ہو رہا ہے تو اس کی ٹریمی کے اوپشن کو ختم کرنے کے لیے آپ فائل کے اندر جائیں گے یہاں پر آپ اوپشنز میں جائیں گے اپلیکیشن اوپشنز کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں پر آپ اوپجیکٹ کے اندر آرک کے اوپر جائیں گے اور یہاں پر ٹریم ٹینجنڈ آئیٹمز اس کو انچیک کر دیں گے اور اوکے کریں گے پھر اس کے بعد اس کو کینسل کر دیں گے تو ایسا کرنے سے اب ہمارا جو سرکل ٹریم ہو رہا تھا وہ اب ٹریم نہیں ہوئے گا ہماری جو فرسٹ ٹینجنڈ ہے وہ یہ ہے اس کے بعد سیکنڈ ٹینجنڈ سرکل کا ہم اس کو سلیکٹ کرتے ہیں اور اس میں ہم نے اس کا جو ریڈیس رکھنا ہے وہ دو سو پچیس رکھنا ہے تو دو سو پچیس کے قریب تر لاکر آپ اس کو انٹر کریں اس کو کلک کریں اور اس کے بعد اس کا ریڈیس آپ دو سو پچیس انٹر کر دیں جو ہمارے پاس یہاں پر آرک لگنی ہے اس کا ریڈیس بھی دو سو پچیس ہی ہے لیکن ہم اس کو اسی ہی ٹینجنڈ کے ساتھ لگائیں گے تو دو سو پچیس کے قریب لاکر آپ موس کے بٹن کو دلوائیں اور اس کے بعد اس کا ریڈیس دو سو پچیس انٹر کر دیں اس کے بعد ہم ایک آرک یہاں پر لگانا چاہتے ہیں تو پھر سے آرک سلیکٹ کیجئے اور یہاں پر اس کے فرسٹ انجن پوائنٹ اور سیکنڈ انجن پوائنٹ ہمارا یہ ہوگا یہاں پر اور اس کا ریڈیس ہم 75 رکھیں گے تو 75 کے قریب لاکر آپ ماؤس کا بڈن دبائیں اور اس کے بعد اب ریڈیس میں 75 لگ کر اس کو اکے کرنے تو اس طرح سے ہم نے ایزیلی ایک کیم جو ہے اس کو جنریٹ کر لیا ہے تو آرک کی مدد سے آپ کسی بھی جیومیٹری کو ایزیلی آپ بنا سکتے ہیں تو آج کے ٹوٹوریل میں اتنا ہی مکی انشاءاللہ تعالی ہم نیکس ٹوٹوریل کے اندر سٹیڈی کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ